پوجہ اسطل آدھینیم کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں کو لے کر سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آئی ہے سپریم کورٹ نے پوجہ اسطل آدھینیم کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں کو منظور کر لیا ہے دیش کی سروچ عدالت نے ان یاچکاؤں پر اسی سال 11 اکٹوبر سے سنوائی کرنے کا فیصلہ لیا ہے تین ججوں کی بینچ اس اہم مسئلے کی سنوائی کرے گی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پوجہ اسطل آدھینیم کو دیش کی سنسط نے 18 ستمبر 1991 کو پارت کیا تھا اور راشت پتی کی منظوری کے بعد اسی سال یعنی 1991 میں اس کانون کو لاغو کر دیا گیا یہ پلیس آف ورشپ ایکٹ کانون کہتا ہے کہ 15 اگس 1947 سے پہلے اسطیت میں آئے کسی بھی دھرم کے پوجہ اسطل کو کسی اور دھرم کے پوجہ اسطل میں نہیں بدلا جا سکتا گیانواپی مزید اور کرشن جنو بھومی ایدگا ماملے کی سنوائی میں اس آدھینیم کا کئی بار ذکر ہوا ہے اب اسی ایکٹ کو لے کر سپریم کورٹ نے بڑا آدیش دیا ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 یعنی اپاسنا اسطل آدھینیم کے خلاف دائر کی گئی یاچکاؤں پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی پلیس آف ورشپ ایکٹ کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں کی سنوائی کرتے ہوئے CGI نے کین سرکار سے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کو نوٹس بہت پہلے جاری کیا جا چکا ہے آپ جواب داخل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں سپریم کورٹ نے پوچھا اسطل آدھینیم کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں کو منظور کر لیا ہے عدالت نے ان عرضیوں پر 11 اکٹوبر سے سنوائی کرنے کا فیصلہ لیا ہے تین ججو کی بینچ اس اہم ماملے کی سنوائی کرے گی عدالت کی اور سے ان یاچکاؤں کو لے کر نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے عرضی داخل کرنے والے ایک یاچکا کرتا نے کاشی اور مطرہ کی عدالتوں نے اسی آدھینیم کا ذکر کرتے ہوئے فیصلے سنائے ہیں حالکہ چیف جسٹس یو یو للیت نے کہا کہ شیرش عدالت کاشی اور مطرہ کی عدالت کی اور سے جاری سنوائی پر روک نہیں لگائے گی انہوں نے کہا کہ زلہ عدالتوں میں چل رہی سنوائیوں کو جاری رکھا جائے یاچکا کی سنوائی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ اس ماملے میں اپکین سرکار کی اور سے کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے یہی نہیں سولیسیٹر جنرل نے اس ماملے میں جواب دینے کے لیے اور زیادہ وقت کی مانگ کی ہے جس کے بعد سپریم کورٹ نے پرافدھانوں کی ویدتہ کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں پر اپنا جواب داخل کرنے کے لیے دو ہفتوں کا وقت دیا ہے اب سپریم کورٹ اس ماملے میں گیارہ اکٹوبر کو سنوائی کرے گا ڈی بی لائیف کی رپورٹ